آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیو ٹین اور میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اترہ کھنڈ میں باری بارش کے بعد رازدھانی دیرہ دون کو ریشی کیش سے جوڑنے والا رانی پوکھری کا پل اچانک سے ٹوٹ گیا جس سے اس کے اوپر چل رہی گاڑیاں پل کے ساتھ ساتھ نیچے آگری جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت اس کے اوپر سے ایک کار دو بڑے واہن اور ایک بائٹ گزر رہی تھی جو پل کے ساتھ ساتھ ہی نیچے آگری بتا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ گرے کئی واہن پانی میں بہ گئے حالکہ ان پر سوار لوگوں کو بچا لیا گیا ہے پل ٹوٹنے کے بعد موقع پر افرہ تفریقہ سا ماحول بن گیا یہ دے پو بھائی ریسی کیس جولی گرانٹ ائر بورٹ سے ریسی کیس جاننے والا پل ٹوٹ گیا تین گاڑیاں گرگی لوگوں کا ابھی پتہ نہیں ہے ایک میٹ گاڑی دیکھتے ہیں کدھر کدھر گری بھائی یہ گاڑی یہ دے پو بھائی کیا آنا جا رہا ہے گاڑی کونسی سائیڈ گری پڑھلی سائیڈ گری اچھا اس سائیڈ گاڑی تو ڈوب کی ہوگی آدمی بھی دینا سکندر آرے بہت بینک کر پانی بھائی جولی گرانٹ سے ریسی کیس کوئی بھائی نہ آئے جو کوئی بھائی جولی گرانٹ ائر بورٹ کی طرف سے ریسی کیس جانا چاہ رہا ہو وہ واپس جائے نیابالی بھارم کی اور سے ہو گئے اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو پھر چاہے وہ آئی پی ایس ادھکاری ہی کیوں نہ ہو قانون کے چنگل سے بچ نہیں پاتا ہے ایک ایسا ہی واقعہ سامنایا ہے پور ایس پی امیتاپ تھاکور کے ساتھ ان پر ایک دشکرم پیڈیتا کو خودکشی کیلئے اکسانے کے آروپ لگے ہیں جس کے چلتے کل انہیں گرفتار کر لیا گیا امیتاپ تھاکور اور ماؤ کے سانسد اطل رائے پر حضرت گنج تھانے میں کل دوپہ دشکرم پیڈیتا کو خودکشی کے لئے اکسانے کے لئے مقدمہ درش کروایا گیا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ پیڈیتا اور اس کے ساتھ دشکرم کیے جانے کے گواہ ستیم رائے نے سولہ اگست کو سپریم فورٹ کے باہر فیس بک پر لائیو ویڈیو میں آروپ لگانے کے بعد آتویں دہک کر لیا تھا آج جب پولیس امیتاپ تھاکور کو لے جا رہی تھی تو وہ نہ جانے کی ضد پر اڑ گئے اور بامشکل پولیس نے انہیں گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے گئی موسیقی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کسی سے بھی بات کرنے چاہتے ہیں موسیقی 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 چنانوی رنجز کے چلتے شکشک کو گولی ماننے کے معاملے میں بجنور پولیس نے ایک آروپی پر راسوکہ لگائی ہے اور باقی آروپیوں پر راسوکہ لگائی جانے کی تیاری چل لی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ 18 مائی 2021 کو تھانا چاندپور کے گاؤں بسیڑا میں پور پردان، عجب سنگ، نکھل کمار، سرندر، پرویندر اور سوشیل نے گاؤں کے ہی رہنے والے شکشک سنجے کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہتیا چنانوی رنجز کے چلتے کی گئی تھی جس کے بعد پولیس نے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا تھا پولیس نے ہتیا آروپی پرویندر پر راسوکہ لگا دی ہے ایس پی کا کہنا ہے کہ باقی آروپیوں کے خلاف بھی راسوکہ کی تیاری چل لی ہے وصڑا گاؤں میں 18 ماہ کو چنانو کی بعد ایک مرڈر ہوا تھا سنجے نام کی کیچر کا جس میں ہیسٹری سیٹر عجب سنگ، ایمونک چار اند لوگ کل پانچ لوگوں نے خیر کر کے اس کو مارا تھا ابھیوکتوں کے خلاف 302 میں ابھیوک پنجی کت کر کے جنگلیشٹر پیٹ کی کاروائی کرائی گئی بچے میں ابھیوکتوں کے ہیسٹری سیٹ کھوری گئی ان ابھیوکتوں دارہ اپنا جمانت پرارتھاپ کو تٹالا پرونڈر کے خلاف ان ایسے کی کاروائی کرائی گئی اور آج اسے تعمیل کرا گیا اس کی جوانت کا اتفت مانو چنیال ہے اس سے اس چار ابھیوکتوں کے خلاف بھی ان ایسے کی کاروائی سیٹ کرائی جائے گی جب ان کو تعمیلہ کرا کرتے ہیں آوٹشک بھی کاروائی کرائی جائے گی نگینہ کے گاؤں ٹانڈا رامنگر گوسائی میں سسرال والوں پر یوک کو زہر دیے جانے کا آروپ لگایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوک محیپال 26 اگست کو اپنی سسرال گیا تھا جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اس کی سسرال والوں نے اسے کمرے میں بند کر کے بری طرح سے مارا ہے اور اس کے بعد اسے زبردستی کوئی زہریلہ پدارت کھلا دیا گیا ہے جس کے بعد اس کی موت ہو گئی یوک کے پریجینوں نے سسرال والوں پر یوک کو زہر دے کر مارنے کا آروپ لگایا ہے پریجینوں نے پولیس کو تہریر دے دی ہے ادھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ اپنی سسرال سے واپس آ رہا تھا تب اس نے خود ہی کسی زہریلہ پدارت کا سیون کر لیا پولیس سچائی جانے کی کوشش کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلدی سچائی کا پتہ لگا لیا جائے گا